ہیں آج کی ڈیٹ میں جو سوشل میڈیا ہے فیس بک ووٹس اپ انسٹاگرام یوٹیوب اس میں ردی کی جو جنریشن ہے جو سچ میں سمجھی ایک بالوچکل گاربیج جی نے کہا جائے ان لوگوں کو بھی ہیرو بنا دیا سب سے نسکریشن کسم کا انسان بھی کہیں نہ کہیں ایک یوٹیوب چینل بنا رہا ہے فیس بک پہ ہیرو ہے ووٹس اپ کا ہیرو ہے انسٹاگرام کا ہیرو ہے وہ مہینہ ہیں جو اپنے جیون میں کچھ نہیں کر سکتی ہیں وہ بھی پانچ یار دس آزار میلین فالورز لے کے چل رہی ہیں ان کے بھی فالورز کی سٹینٹھ آپ جا کر یہ کسی پروفائل کو دیکھیں گے اس بندے کے اونرشپ کو آپ دیکھیں گے اس کی پرسنالیٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا ہی کسی بھی طریقے سے اس نے فالورز بنایا ہے سام دام دنڈ بھید وہ پبلک کو کیسے کھینچ رہا ہے اپنے طرف وہ اس کے لئے کچھ بھی کرے گا مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیول تک اس تریاں جا رہی ہیں فالورز بنانے کے لئے اور ان کو فالورز مل جا رہے ہیں اب سوال یہ کہ ایک مہلہ کے ون میلین فالورز فالورز ہیں ون میلین لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر رہے ہیں لائک شب یوز کیا جاتا ہے لائک کر رہے ہیں اس کو کمنٹ کر رہے ہیں پراموٹ کر رہے ہیں کیا وہ مہلہ بھارت سرکار کی کسی یوجنا کے بارے میں بات کر رہی ہے کیا وہ بتا رہی ہے کی بھارت سرکار کوئی یوجنا چلا رہی ہے اور اس نے کبھی ایک ہزار ریل میں ایک ریل بھی بنایا کہ بھائیہ دس نبے ہے اس نبے پہ آپ لوگ فون کر لیجے گا تو آپ کی سمسیاں دور ہو جائیں گی یا ون ون ٹو ہے آپ اس کو فون کر لوگے تو آپ کی سمسیاں دور ہو جائے گی کبھی اس نے کیا یا کبھی اس نے آپ کو بتایا کی اگر شلٹ کا بٹن ٹوٹ جائے تو کیسے اس بٹن کو آپ اچھا کرو نہیں کیا یعنی آپ اپنے آپ کے ساتھ کھیل رہے ہو سوشل میڈیا انسٹرگرام کی طاقت کا میس یوز کر رہے ہو کیونکہ آپ کو خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے غلط لوگ یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ فالور بنا کر کے ہم سیلیبرٹی بن سکتے ہیں سیلیبرٹی شبز یوز کیا جاتا ہے بٹ وہ سیلیبرٹی اپنے جیون میں کیا مطلب کون سا اچیبنٹ حاصل کرتا ہے یہ ٹیکنکلی صرف اس کے دماغ کا اہنکار بتاتا ہے ایسے لوگ جن کے پانچ یار دس یار فالور بن جاتے ہیں یقین مانیے وہ مانتک روپ سے گلام بن جاتے ہیں وکلانگ ہو جاتے ہیں مانتک ان کے اندر بھاونہ آ جاتی ہے اہم برمہاسمن میں بھگوان ہوں میں بست سندری ہوں میں بہت بڑی تت ہوں جو اس دھرتی پہ بڑا ہی صدیوں میں جنم لی ہے مجھے ایک ہجار لوگ فرنڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں ہمارے ایک ہجار لوگوں کو ریجیکٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ استری جب ایک ہجار مرکوں کو ریجیکٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ایک ہجار مرکوں کے تولیے میں مورک بن جاتی ہے اور وہ دن بھر اسی اہم میں جیتی ہے کہ میں تو اتنی مہان ہوں کہ مجھے میری ماں کی ضرورت نہیں مجھے میرے بہن کی ضرورت نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں مجھے میرے پتی کی ضرورت نہیں میں اپنے آپ میں اب پتہ ہی کیا بن چکے ہوں تو وہ دیرے دیرے ایک ڈارک دنیا میں چلی جاتی اس کو ہم سیلیورٹی کی لائن کہتے ہیں شو بھی اس کی لائن کہتے ہیں اس کے اندر یہ بھاو بیٹھ جاتا ہے کہ میرا آستیت تو بہت مہان ہے اور کھوکلا پانی سٹارٹ ہو جاتا ہے اب اس کو ایک لائک پہ مطبع ایک لائک کے لیے وہ پریشان ہوتی ہے پھر وہ اس نے فوٹو کھینچا ڈالا انسٹاگرام پہ ہجار لوگوں نے لائک کر دیا اب اس کا ٹارگٹ بن گیا کہ مجھے ایک ہجار ایک لائک پانا ہے پھر اس نے دوسری بار فوٹو ڈالا اس بار اس کو سو لائک ملے تو وہ دیکھ رہی ہے کہ میری فین فالوئنگ گر گئی ایک انسان بہت کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو لوگ اس کو لائک نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک استری یا ایک پورش کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بائیلوزکل گاربیٹس کر رہا ہے سوسل میڈیا میں جب وہ سوسل میڈیا پہ اپنی بات کو رکھ دیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ جنتا ہے مورک ہے یہ میری پیچھے بھاگے گا تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ہر بار بھاگے گا یہ اس کی غلط فیمی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں دھیرے دھیرے مانتی گروپ سے بیمار ہو جاتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں سوچتے وہ جیون میں ٹیلنٹ کے بارے میں نہیں سوچتے پھر وہ کیا سوچتے ہیں لائک پانا ہے کسی بھی طریقے سے لائک پانا ہے وہ صوبہ شام بس اپنے انسٹاگرام کو فیس بک کو ڈالتے ہیں ارے میں نے وہ پوسٹ ڈالا تھا کتنا لائک آیا کس والے کو ہم کو کیا ریسپونس کرنا ہے صرف اس کے دماغ میں یہی چلتا ہے اس کے دماغ میں یہ نہیں چلتا ہے کہ اپنے بچے کا وکاس کیسے کریں سماج کا وکاس کیسے کریں اس کے دماغ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے لائک شیئر تو ایسے لوگوں کو انفلوینسر کہا جاتا ہے سائیکلوشکل بھاشا میں جو سماج کو ہر وقت کچھ نہ کچھ دکھا رہے ہیں آپ اگر انسٹاگرام کھولیے یوٹیوب کھولیے یقین مانینے ایک ہزار چینل ایسے ہیں جو صرف ٹائم پاس کے لئے بنائے گئے ہیں کوئی بیان نہیں ہے اس پر کچھ نہیں لینا آپ اگر ایک بڑھیاں میٹریل ڈھونڈو گے کہ بھئی مجھے چاول پکانا ہے ایک ہزار آپ کو ویڈیو ملے گا اور شاید ہی اس میں کچھ بڑھیاں آپ کو ویڈیو ملے جہاں پہ وہ چاول بنانے کے لئے بولیں گے وہ چاول بنانے کے پھوٹو کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اور بیس بار بولیں گے پہلے میرا چینل کو لائک کریے پہلے سبسکرائب کریے چاول کیا ہوتا ہے چاول کتنے پرکار کا ہوتا ہے پورا دیو گیان آپ کو دیں گے کیوں دیں گے تو کہ آپ ان کے چینل پہ پندرہ بیس منٹ اپنا سمیں برباد کر دیجئے ان کا جیون کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے فسا کے رکھیں گو وہ چاہیں تو دو منٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں بٹ وہ جان بوجھ کر کے لمبے لمبے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ اس پہ ایڈوٹیزمنٹ آ سکے اور وہ ایڈوٹیزمنٹ آپ کو دکھایا جا سکے اور پھر آپ اس ایڈوٹیزمنٹ کے تھو جا کر کے آپ مارکٹ کے دھندے میں فسیں آپ مارکٹ واد میں آ جائیں تو یہ جو تتو آپ خرید رہے ہو آن لائن یہ باقی ساری چیزیں یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت ہے اس پروپیگنڈا کو کون اس کے سپورٹرز ہیں اس کے سپورٹرز وہ انفلینسرز ہیں جو گھٹیا قسم کے میٹریلز آپ کے لئے کر رہے ہیں اور آپ اس پروپیگنڈا کے چکر میں کیوں ہیں آپ کی کمائی تو کچھ نہیں ہے پیسے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بھٹ آپ آن لائن شاپنگ کر رہا ہو آپ سمان خرید رہا ہو دیکھ رہا ہو یہ کر رہا ہو آپ کی جو جرورت ہے وہ دو روپے کی ہے بھٹ آپ وستارواد میں ہو آپ کو لگتا ہے کہ سب برمہاند خرید لیں جن چیزوں کی جرورت نہیں ہے وہ بھی آپ خرید رہا ہو مارکٹ یہ ڈیجیٹل مارکٹ کہاں سے بنا ڈیجیٹل مارکٹ انٹرنیٹ کی دنیا سے بنا ہے انٹرنیٹ کہاں سے بنا انٹرنیٹ بنا دو لوگ کے کنیکشن سے جب تک دو لوگ بات چیت کر رہے تھے اور وہ سکشہ تھا تب تک وہاں پہ مارکٹ واد نہیں آیا تھا جب اس چیز کو شو بیس سے جوڑ دیا گیا پہلے کبڑی کھیلنا کوئی بڑی بات نہیں تھے کبڑی مارا راستی کھیل تھا کبڑی لوگ کھیلتے تھے عجت پاتے تھے اب کیا کبڑی نہیں کھو رہا ہے آپ کے آواز نہیں آرہی ہے میری آواز نہیں آرہی کیا ابھی تک موسیقی